اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شِرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا حَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ وَكِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَاةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَا هُوَ شِدَّا وَالْكُفَّارِ رُحَمَا عُو بَيْنَهُمْ آپ بھائیوں کو آپ بہنوں کو معلوم ہے کہ سیرت کے عنوان پر گفتگو جاری ہے قینات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ سیرت کے بعد خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین وَبِلْتَطُّئِ بِلْتَطِیبِ اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہوئے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوں پر گفتگو ہو رہی ہے بظاہر خلفاء راشدین کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے جب کہ آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس میں مناجی فکری اخلاقی معاشرتی معاشی اخلاقی مختلف ٹاپک پر ایک طرح کی تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص دفتر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑی خوش خبری تھی اس نے آتے ہی سلام کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس خط پیش کیا یہ خط ملک شام سے آیا تھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ آئے امیر الممنین رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کی رحمت سے اللہ کی مہربانی سے اس کے بعد مجاہدین کی دن رات کوشش اور قربانی سے الحمدللہ ملک شام فتح ہو گیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کاتف سے کہا جلدی کرو اس وقت اسلامی ریاست میں جتنے صوبے ہیں ہر صوبے کے گورنر کو ایک کپی روانہ کرو ان گورنروں میں سے ایک گورنر اس وقت اتفاق ہے امیر عمر رضی اللہ عنہ کے دفتر میں موجود تھا یہ بسرہ کا گورنر ہے اس کا نام ابو موسر اشریح ہے رضی اللہ عنہ غالباں گزشتہ جمعہ کے خطبے کے اندر اسی گورنر کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک کپی ابو موسر اشریح رضی اللہ عنہ کو دی ابو موسر اشریح رضی اللہ عنہ اتفاق ہے چوٹی کے ذہین فتین دور اندیش انسان تھے تب ہی تو ہر دور میں ان کو اتنا بڑا بہتہ دیا گیا ان میں ایک صلاحیت تھی لیکن وہ لکھنا یا لکھے ہوئے کو پڑھنا نہیں جانتے تھے امیر عمر نے فرمایا کہ ایک کپی آپ رکھیں اور جو ہی آپ بسرہ پہنچیں آپ لوگوں کو بسرہ کی جامع مسجد میں جمع کریں اور اپنے قاتل سے کہیں یک راہو علن ناس فی المسجد یک راہو علن ناس فی المسجد مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے اپنے قاتل سے کہو یہ سب لوگوں کو خوش قبری سنائیں اور یہ خط پڑھ کے سنائیں ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ تعالی نے فرمایا بلکل خوشی کی بات ہے اس میں تھوڑی سی میں ترمیم چاہتا ہوں ہاں کیا ترمیم چاہتے ہو ابو موسیٰ الاشری نے کہا کہ یہ پرغام میرا مسجد میں نہیں ہوگا بلکہ میدان میں ہوگا میدان میں لوگوں کو ہم جمع کریں گے اور میں قاتل کو جس طرح آپ نے کہا کہ ہوں گا وہ لوگوں کو یہ خوش قبری پڑھ کے سنائے گا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں یہ پرغام مسجد میں کیوں نہیں ہوگا نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں اس طرح کے سارے امور مسجد میں ہوا کرتے تھے ہر طرح کا پیغام مسجد سے دیا جاتا تھا نبی علیہ السلام تو مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے لوگوں کے مسائل سنتے تھے مختلف علاقوں سے آنے والے پیغامات نبی علیہ السلام مسجد میں صحابہ کو سنائے کرتے تھے اللہ کی زمین پر مسجد سے بڑھ کر کوئی بہترین جگہ ہو نہیں سکتی نبی علیہ السلام نے مسجد کو سب سے بہترین جگہ کا ہے اور تونے میدانوں کو انتخاب کر دی ہے کیا وجہ ہے ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ فرمانہ جو اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ لَا يَدْخُرُ الْمَسْجِدِ میرا جو قاطب ہے انتہائی امین ہے دیانتدار ہے بددیانتی نہیں ہے لیکن وہ آج تک مسجد میں داخل نہیں ہوا میرا وہ قاطب جس پر مجھے اعتماد دی ہے اور انتہائی امین ہیں لیکن کیونکہ وہ آج تک مسجد میں داخل نہیں ہوا اس لیے یہ پروگرام مسجد میں نہیں ہو سکتا امیر عمر نے پوچھا لِمَا آج جونبون ہوا تیرا قاطب آج تک مسجد میں داخل نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوگا اس کی کیا وجہ ہے آج جونبون ہوا کیا اس کے اوپر ہر وقت غصر فرد رہتا ہے کیوں مسجد میں نہیں آسکتا وجہ کیا ہے ابو موسیٰ علیہ الرحمنہ رضی اللہ عنہ نے فرماتا ہے کہ نہیں بات یہ نہیں ہے لِأَنَّهُ نَصْرَانِيُنْ اس لیے کہ وہ نصرانی ہیں عیسائی ہے میرا قاطب ہے ایک طرح کا ملازم ہے میں اس سے کام لیتا ہوں امیر ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتا اس لیے کہ لِأَنَّهُ نَصْرَانِيُنْ وہ نصرانی ہیں بدا ہے اس سالک والے نے لکھا ہے کہ جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سنا ایک نصرانی مسلمانوں کے دفتر میں قاطب ہے تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا چہرہ سرخ ہو گیا اور انتہائی جذبات میں آگئے لوگ کہتے ہیں نا کہ امیر عمر جذباتی تھے لیکن ان کے جذبات کب ہوتے تھے اور کیوں ہوتے تھے ان میں جذباتی پن کب آتا تھا کیوں آتا تھا یقیناً غصے میں آگئے جذبات میں آگئے اور جذبات میں آگئے انہوں نے ابو موسیٰ اشریعہ اللہ عنہ کو جو ایک درس دیا جو ایک لیکچر دیا ایک خطبہ دیا وہ میں آپ کو سنا دوں اس سے آپ اندازہ لگیں کہ امیر عمر دین کی کس طرح کی غیرت رکھنے والے انسان تھے کس طرح کے غیور تھے فرماتے ہیں قد اکساہم اللہ ایبو موسیٰ امید رکھتے ہیں وَلَنْ تَرْضَ اگر یہود نصارہ سے بھلائی کی خیر خواہی کی تبقہ ہوتی تو اللہ کا دین اللہ کا قانون ان کو مسلمان سے دور نہ رکھتے آگے فرماتے ہیں وَقَدْ أَحَانَهُمُ اللَّهُ تُو ان کو امین سمجھتا ہے دیاندار سمجھتا ہے صحبِ اخلاق سمجھتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کو زلیل کہا ہے جن کو اللہ زلیل کہے مغزوب کہے زالین کہے وہ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے اس لیے کوئی بھی مسلمان بتائے کوئی بھی مسلمان اور کوئی ایک نماز بتائے جس نماز میں ایک مسلمان مرد ہو یا عورت غریب ہو یا امیر چھوٹا ہو یا بڑا پڑا لکھا ہو یا نہ پڑا جب نماز شروع کرتا ہے اس میں ابتدائی طور پر وہ سورہ فاتحہ بڑھتا ہے ہر مسلمان کوئی بھی نماز فل ہے سنت ہے نوافل ہے اشراق کی نماز تحجد کی نماز عیدین کی نماز جنازہ کی نماز ہر نماز میں بندہ اللہ کے آگے سرات مستقیم کی دعا کرتا ہے ایدن السرات المستقیم ہر مسلمان کہتا ہے ایدن السرات المستقیم اے اللہ سرات مستقیم کی تفیق تاب سرات اللہ انامت علیہ آہ کیا کہتا ہے اے مسلمان غیر المغذوب علیہم ورزاد آپ جائیں آپ جائیں کسی بھی عالم سے پوچھیں اس کا تعلق کسی بھی مکتب فقص سے ہو کسی بھی مکتب فقص سے اس کا تعلق ہو اس سے پوچھیں قرآن کریم میں یہ جو ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے مغذوب علیہ کا جن پر تیرا غزر ہوا جن پر تیری پھٹکار ہوئی جن پر تیری لانت ہوئی ان کا راستہ نہیں چاہیے آپ پوچھیں علیہ سے یہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن نے کیا کہا غیر المغذوب علیہ یہ مغذوب علیہ کون ہیں ہر عالم کہے گا اس مغذوب علیہ سے مرا یہودی ہیں آگے پوچھیں آگے سمتے والا زالین آئے اللہ زالین کی راستے سے پچھا نہیں یہ زالین کیوں نہیں ہر عالم کہے گا زالین سے مراد نسارہ ہے عیسائی یہ اہلِ کتاب ہیں اگر یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں تو ہر مسلمان ہر نماز میں ان سے ان کے راستے سے دوری کی درخواست اللہ سے نہ کرتا آگے سید عمر فرمہ سن لے وَقَدْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ تُو کہتا ہے کہ یہ امین ہے تُو کہتا ہے کہ یہ امین ہے جبکہ اللہ کہتا ہے زمین کی پشت پر جتنے بددیانت یہودی اور عیسائی ہیں کوئی نہیں اللہ نے ان کو بددیانت کہا ہے تُو کہتا ہے دیانت دار ہے اب وہ موسیٰ شریعت تجھے کیا ہوگی آپ وَقَدْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ امیروں پر کے احفاظ ہے اللہ نے ان کو بددیانت کہا ہے ان سے بڑا بددیانت کون ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ کی شریعت میں بھی تبدیلی کی یُحَرِ فُونَ الْقَلِ امَا مَوَازَئِ جن ظالموں نے جن بدبختوں نے اللہ کے ناظر کرتا ہے قانون کے اندر تحریف کی تحریفِ لفظی کا بھی شکار ہوئے تحریفِ مانوی کا بھی شکار ہوئے الفاظ بھی بدل دیئے الفاظ کے معنی بھی تُبیر کر دیئے یہ دیانت دار ہے جنہوں نے اللہ کی قانون کی حفاظ نہیں کی بددیانت یہ لوگ ہیں اگلے آخری جو دو جملے ہیں ان پر آپ نے غور کرنا ہے اللہ آخری امیرِ عمر کے دو جملے ہلا کے رکھ دیتے ہیں قربان جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَقَدْ قَانَ فِي مَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَّمِ مُحَدَّثُونَ لوگو صاحب کا جتنے بھی امتیں گزری ہیں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک محدث دیا تھا ایک محدث دیا تھا محدث اور شخص کو کہتے ہیں جو نبی نہ ہو پیغمبر نہ ہو اس کی اوپر شریعت نازل نہ ہوتی ہو لیکن اس کی باتیں الہامی ہوں اللہ اس کی باتیں الہامی بعض لوگ الہامی باتیں کہہ جاتے ہیں انہیں خود بدہ نہیں ہوتا الہامی باتیں کہہ جاتے ہیں تمہیں لوگو صاحب کا انبیاء میں سے ہر نبی کو اللہ نے ایک محدث دیا تھا جس کی باتیں الہامی ہوا کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے اس شخص کی اس محدث کی الہامی باتوں کی تصدیق کیا کرتا تھا لوگو فَإِيَكْوْ آَدْمْ مِنْ عُمَّتِي فَإِنَّهُ عُمْرَ اگر میری عمت میں کسی نے محدث کو دیکھنا ہو عمر میرے خدام دیکھے اللہ الہامی بات جو کسی کے وحیم و قمان میں نہیں ہوتی ہے عمر نے عمر سے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی الہامی باتیں ہوئیں اللہ الہامی باتیں ہوئیں جن کی تائید میں عمر کی الہامی باتوں کی تائید میں اللہ قرآن ناظر کرتا تھا پرتے کے حوالے سے آپ نے سنا تھا عمر نے جو مشورہ دیئے تھا یہ مشورہ الہامی تھا عمر کوئی نبی نہیں تھے ان پر باس کے وحیم ہی آتی تھی الہامی باتیں تھیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیٹے ہوئے اے اللہ کے نبی یہ اچھا نہیں لگتا جو بھی آتا ہے جس کے گھر میں آتا ہے داخل ہو جاتا ہے کچھ آنے جانے کے اصور ہونے چاہیے کون آ سکتا ہے اندر کون نہیں آ سکتا کچھ اجازت کے اصور ہونے چاہیے کچھ پرتے کے کام ہونے چاہیے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے مشورہ دے رہے ہیں یہ الہامی مشورہ ہیں اللہ فورا جبریل کو قرآن دے کر بھیج رہے ہیں اے میرے پیغمبر یہ جو ابھی عمر نے مشورہ دیا ہے مشورہ بلکہ ٹھیک ہے آج کے بعد پرتے کا حکم نہ لگا پرتے کے اعلان کر دیں آپ کو معلوم ہے جب نماز فرض ہوئی تو لگا تار کئی مہینے تاکہ مسلمان بیت المقدس کی طرف روک کر رکے نماز پڑھ دے رہے ہیں وہاں روک کر رکے نماز پڑھ دے رہے ہیں قبلہ اول اس کے بعد اللہ نے حکم ناظر کر دیا کہ بیت اللہ کی طرف روک کر رکے نماز پڑھنے ہیں روک ہو گیا ایک دن نبی علیہ السلام نماز پڑھا کے بیٹھے ہیں سیدنا عمر آگے آجاتے ہیں اور آ کر ایک مشورہ دیتے ہیں اللہ عمر کے مشورہ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو آپ نے بیت اللہ کی طرف مو کر کے پڑھنے ہیں حکم آگئے ہیں ایک جگہ ایسی ہے اگر وہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف روک کر کے نماز پڑھیں گے اسی کی سید میں بیت المقتض بھی آ جاتا ہے معنی دونوں قبلے سامنے آ جائیں گے یہ بھی سامنے ہوگا وہ بھی سامنے ہوگا عمر کونسی جگہ ہے عرض کی مقام ابراہیم مقام ابراہیم یہاں کھڑے ہو کر اگر آپ نماز پڑھیں گے یہ بیت اللہ تو سامنے ہے بیت المقتض بھی سامنے آ جائے ہیں اسی وقت اللہ نے قرآن ناظر کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُسَلُوا الہامی باتیں عمر سے ان کی زندگی میں بھی الہامی باتیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی الہامی گفتگو اور اس کے بعد بھی آج بھی دو الہامی باتیں سید عمر نے ابو موسیٰ شریف کو بتائی ہیں جو بڑی قابل ہے گھوڑ ہے پہلی بات یہ بتائی سننے ہمارے لوگوں اے بو موسیٰ شریف تم بھی سنو یہود و نصارہ یہ دو وہ قومیں ہیں جن کے اندر محلک جراسیم پہ جاتے ہیں جب یہ لوگ کسی قوم کے قریب ہوتے ہیں اپنے خطرناک محلک حلا کر دینے والے جراسیم ان میں داخل کر دیتے ہیں اے بو موسیٰ شریف یہ وہ دو قومیں ہیں جب کسی کے قریب ہوتے ہیں ان میں جب وہ محلک جراسیم داخل کر دیتے ہیں وہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں سن لے پھر قیامت تو آ سکتی ہے وہ جراسیم نہیں نکل سکتی ہے ابو موسیٰ شریف کرتے ہیں ان میں کیا خطرناک جراسیم ہیں فما سن لے یہودیوں میں بھی ایک خطرناک جرسومہ ہے اور عیسائیوں کے اندر بھی ایک خطرناک جرسومہ ہے اگر ان کو قریب کرو گے یہودی اپنا خطرناک جرسومہ تم میں داخل کریں گے پھر قیامت تک نہیں نکلے گا عیسائیوں کو بنے قریب کرو گے ایک خطرناک جرسومہ ہے وہ تم میں داخل کر دیں گے پھر قیامت قیم ہو جائے گی وہ جرسومہ نہیں نکلے گا ابو موس رشری بیٹھے ہیں دمتر میں موجود لوگ بیٹھے ہیں سیدنا عمر پر خطار فرماتے ہیں یہودیوں کا خطرناک جرسومہ یہ ہے یہ سود خور ہے یہ سود خور ہے اور اگر ان کو تم نے قریب کر لیا یہ خطرناک جرسومہ تم میں داخل کر دیں گے اور سود خوری کا جرسومہ جب تمہارے اندر آ جائے گا قیامت قیم ہو جائے گی یہ نہیں نکلے گا خطرناک جرسومہ اور رباو سبون جزر ایسا روحہ اینک ہر اینک ہر رجل امہ ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو سود کو کیا سمجھتے ہو فرما اگر ایک ممولی سے سود کو ستر حصوں میں تفصیم کر لو ایک ممولی سے سود کو ستر حصوں میں تفصیم کر لو تو پھر ان ستر اجزاء میں سے ایک جز بھی گناہ کے لحاظ سے ایسا ہوگا اینک ہر رجل امہ ہو اتنا بڑا گناہ ہوگا جیسا کہ کوئی شخص اپنی سکی ماں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب کسی بستی میں کسی قوم میں کسی علاقے میں کسی ملک میں تم دیکھو کہ سود عام ہوگی ہے زنا بھی عام ہوگی ہے تو یقین کر لو کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ بدنصیب ہیں جنہوں نے خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہیں یہ امت یہ امت جو سود کو مٹانے کے لیے ہی تھی سود کو ختم کرنے کے لیے ہی تھی سودیوں کے ساتھ اعلان جنگ ہو رہا ہے کس کا اللہ کا اے میرے پیغمبر اعلان کرتے ہیں لوگ سود سے بات آجائیں اور جو لوگ سود سے بات نہیں آتے ان کے ساتھ اللہ کا اللہ کے سود کا اعلان جنگ ہے بتاؤ سود کے ایک معاملے پر سود لینے والا سود لینے والا سود دینے والا سود کی تحریر کرنے والا گواہ بننے والے سب پر لانا محبوس علیہ شریف یہودیوں کو قریب مت کرو یہ خطرناک جرسومہ سود کا تمہارے اندر چھوڑ جائیں گے اور جب یہ آ جائے گا جرسومہ کیا مت تو آ سکتے نکل نہیں سکتے ابھی عمر کا یہ جملہ الہامی تھا کہ نہیں تھا آج کیا ہو رہا ہے تعویرے کی جارہی سود سے بچنے کے لیے علماء سے فتوے لیے جارہے قرآن کریم کے عجیب تعویر کی جارہی مادہ پرستی کی وجہ سے لوگ احادیثِ صحیحہ کو چھوڑ کے خود صافتہ تعویلات کو پناہ کر مرتد ہو رہے ہیں آگے اگلا جملہ فرمایا کہ یہ تو جرسومہ ہے یہودیوں کا ان کو قریب کرو گے یہ جرسومہ آ جائے گا پھر قیامہ تک نہیں لکھ لے گا آگے فرمایا وَهُمْ يَسْتَحِلُونَ الرِّشْوَةَ اور خبردار اگر تم نے نصرانیوں کو عیسائیوں کو اپنے قریب کیا تو یہ لوگ رشوت کو جائد سمجھ دیں اور یہ رشوت والی بیماری رشوت کے جرسومے کو اگر اس امت میں انہوں نے چھوڑ دیا عیسائیوں نے تو قیامت کے محسن کے لی یہ امت رشوت سے نہیں بجھ لی یہ ایسا الہامی جملہ تھا اس وقت امیر عمر نے کہا جس وقت مسلمانوں کے اندر رشوت کا تصور ہی نہیں تھا تصور ہی نہیں تھا تصور تو دور کی بات ہے ایک صحابی ہیں سحیب رومی رضی اللہ عنہ ان کا تعلق روم سے تھا وہ ہی سے آئے تھے اسلام قبول کیا صحابہ کی فرست میں شامل ہو گئے ایک وقت آیا ان کو وطن یاد آیا وطن خاندان علاقے حالات کا جیدہ لینے کے لیے یہ روم گئے تھے جب روم سے واپس آئے اور بارڈر پہ پہنچے تو رومی انتظامیہ نے ان کو پکر لیا ہاں کون ہے کون جا رہا ہے بتا میرا اصل علاقہ تو روم ہے رومی بولی بتائی میں فلو جگہ کرینے والا ہوں لیکن میں مدینہ جا رہا ہوں رومیوں کا کیا واصلہ مدینہ سے اس نے کہا میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں میرا مرکز مدینہ ہے میں وہ ہی جا رہا ہوں انہوں نے کہا نہیں تو نہیں آسکتا تو واپس جا تیرے جانے کی کوئی جاز نہیں اس نے کہا میں جاؤں گا مجھے اختیار سنے کوئی اختیار نہیں تو نہیں آسکتا آخر کار انہوں نے مجبور کیا ہمیں کچھ دیئے بغیر تو جا ہی نہیں سکتا ہمیں کچھ دیئے بغیر تو جا ہی نہیں سکتا سوہیب رومی رضی اللہ فرماتے ہیں جب میں انتہائی مجبور ہو گیا انتہائی مجبور ہو گیا میرے پاس نے کچھ نہیں تھا میں نے اس کو اپنے گھر کی چابیہ نکال کے دے دی کہ جاؤ میرے گھر جاؤ مجھے جانے لو یہ میرے گھر کی چابیہ ہیں فلان کونے میں سونا پڑا ہے تم لے لو میرا راستہ آتا تھا مدینہ آگئے سیدہ عبداللہ بن نصود رضی اللہ نے دیکھا سوہیب رومی کو اس قدر رو رہا ہے اس قدر رو رہا ہے رو رہا ہے تجھے خوش ہونا چاہیے تم مدینہ آگئے ہیں سوہیب رومی نے کہا اے ابو عبدالرحمان یہ کنیت ہے عبداللہ بن نصود کی اے ابو عبدالرحمان میں مدینہ تو آگیا ہوں لیکن جہنم کا ایندن بن گیا ہے سوہیب کیا ہو گیا تو جہنم کا ایندن کیسے بنا ہاں کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الراشی والمرتشی قلاہما فیلن رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی دونوں جہنم کا ایندن ہے عبداللہ فرماتے ہیں بلکل اس نے کہا میں رشوت دیکھ رہا ہوں کوئی اور شکل میری نہیں تھی میرے راستروں نے روکا جہنم کا ایندن میں یہ نہیں تصور نہیں تھا عبداللہ بن مسعود نے کہا جو فقی امت ہے حبر و حادل امہ نبی علیہ السلام نے جنب کوئی لکب دیا تھا حبر حبر میری امت کا علم کی لحاظ سے کسی نے سمندر کو دیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود کو دیکھنا ہے علم کی لحاظ سے نبی علیہ السلام نے فرمائے تھا علم کی لحاظ سے اگر کسی نے میری امت کے سمندر کو دیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود کو دیکھنا ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحیب تو جہنم کہیں نہ نہیں ہیں تو نے آج تک رشوت کو سمجھے ایک رشوت کہتے کس کو سوائر نے کہا تو رشوت کیا ہے عبداللہ بن مسئول فرماتے ہیں رشوت یہ ہے دو آدمی ایک بات پر متفق ہو جائیں کہ حلال کو حرام کرنا ہے حرام کو حلال کرنا ہے جائز کو نجائز کرنا ہے نجائز کو جائز کرنا ہے ظالم کو مظلوم ثابت کرنا ہے مظلوم کو ضابط ثابت کرنا ہے ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم ثابت کرنا ہے اس کے لئے دو بندے متفق ہو جائیں ایک کہتا ہے بس ٹھیک ہے اگر تو ظالم کو مظلوم بناتا ہے مظلوم کو ظالم بناتا ہوں تو ٹھیک ہے تو کیا چاہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے لے ٹھیک ہے لے یہ راشی ہیں یہ مرتشی ہیں یہ دنوں جہنم کہیں دانا ہے تیرا تو حق تھا اللہ کتنے مسائل کا حل مر رہا ہے تیرا تو حق تھا مدینہ تو نے کوئی کام غلط نہیں کیا اس شکل میں سن لیں عبداللہ بن مسعود نے فتوہ دیا سن لیں کہ جو کنڈیشن تیری ہے فرماتے سن لیں جو شکل تیری ہے اس میں لینے والا جہنم کا ایندن ہے دینے والا نہیں ہے اس سے معلوم ہوا اگر کوئی بندہ اپنا حق لینا چاہتا ہے جو اس کا حق ہے اور اس کا حق اس کو نہیں ملتا سوائے شکل کے اس میں وہ مجرم نہیں ہے لینے والا ہی مجرم ہے اللہ تعالی ہم سب کو فطروں سے محفوظ فرمائے